موضوع جناب ہے لرننگ لرننگ کیا ہے؟ لرننگ پروسس کیا ہے؟ انسان کیسے لرن کرتا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ لرن کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ان چیزوں کو جو کہ لرن کرتے ہیں ان کو پریکٹیکل ہی اپلائن نہیں کرتے تو اس موضوع پر بات کرتے ہیں جتنے بھی دوست پہلی امت دبائیں جلدی سے سسکرائب کریں بیل آئیکم کو دبا دیں تاکہ فیوٹر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو میں آپ سے مس نہ ہو لوگ بھئی کمپلینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو نہیں ملتی تو آپ سسکرائب کر کے بیل آئیکم کو دبا دیا کریں اور جناب لرننگ میں بات کرتے ہیں لرننگ کیا ہے؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بہت سائے پروسس سے بھردت ہے بچ من سے لے کر جوانی سے لے کر گھرابے تک اس کا لرننگ کا جو ایک پروسس ہے وہ چلتا ہے یہ ایک انسانی فطری عمل ہے فطری عمل ہے ایک نیچر کا پارٹ ہے اور یہ ہماری نیچر جو ایک ایبیلیٹی ہے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لرن کریں سسائیٹی میں کچھ نہ کچھ لرن کر کے وہ سسائیٹی میں کونٹیبیوٹ کریں اب وہ کونٹیبیشن کس طرح سے ہوتی ہو سکتی ہے اب اس کے دو ایکسپیکٹ ہیں ایک تو پوزیٹیو اور نیگٹیو ہمیشہ میں مصبت اور منفیت جو چیزیں ان پر بات کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو بھی نہیں آپ کس طرح اپنے جو تھوٹ پراکسس ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے آپ کوئی بھی چیز جو کہ زندگی میں سیکھتے ہیں کوئی بھی نیا تجربہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا لرننگ پراکس ہے اب اگر آپ اسے سائیکلوجیکل ہی دیکھا جائے سائنٹیفیکل ہی دیکھا جائے تو انسان دن میں ایک دن میں ہزاروں نے کروہ تجربات کرتا ہے اب وہ تجربات کامیابی کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں ناکامی کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں اب یہ ہمارے اوپر انڈیویڈری ہی ڈپینڈ کرتا ہے ذاتی طور پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ایکسپریونس کو کس طرح یوٹیڈائز کرتے ہیں مزار کے طور پر ایک بچہ کی بنسل پکڑتا ہے بنسل سے وہ ڈپینڈ ویپس پوسٹ کی ہوتی ہیں پھر وہ لکھنا شروع کرتا ہے آئی ہوسٹا آئی ہوسٹا اس کی زندگی میں ڈپینڈ پیزز آتے ہیں وہ ایک پرفیشنل فیلڈ میں جاتا ہے ایزا سٹوڈنٹ وہ ڈپینڈ سوسائٹی میں گروہ کرتا ہے اور ایزا پھر ایمپلائیڈ یا ڈپینڈ زندگی کے پیکٹیکل لائف میں معاملات ہوتے ہیں وہ لرن کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے انسان کے آغاز سے لے کر انسان کی آخری سانس تک اس کا جو لرننگ کا پروسیجر ہے جو لرننگ کا پروسیجر ہے انسان سیکھتا رہتا ہے اب اس میں جو مددار بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لرن کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو فیکٹیکل ہی اپلائے نہیں کرتے ہیں یعنی ان کے پاس جو ایک تجربات ہوتا ہے آپ کو بتا ہے تجربے سے بڑا کوئی نعمل بدل دنیا میں نہیں ہے انسان جو لرن کرتا ہے وہ ہی انسان کے پرنیلیٹی پر ایندیپینڈ کرتا ہے اس کے شخصیت پر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے فیس پر نظر آ رہا ہوتا ہے جتنی آپ ہارڈ ورکن کرتے ہیں اتنا آپ لرننگ کرتے ہیں جتنہ لوگ سست ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کم سیٹھتے ہیں تو یہ زندگی کا ایک بہت سمپل سا سنریو ہے میں نے سوچا آپ سے ساتھ لرننگ کے حوال سے بات کی جائے لرننگ کے پروسیجر لرننگ کے پروسیجر ہے کیا آئے اوپ لوگ آپ کو میری باتیں سمجھ جائیں ہوں ویڈیو کو لائک شیعہ و سسکرائب کریں نئے آنے والے لوگ اگر یہ ویڈیو میں ملتا ہوں میں ایک سارمانہ سارمانہ سارم اللہ حافظ